بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں شوکرد خسین اس چینل پہ ہم آپ کے لئے مختلف ویڈیوز لے کے آتے ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پہ آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے خاموشی اچھا خاموشی پہ کئی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں میں نے بھی مختلف ویڈیوز بنائی ہے اگلوز کی ریکس پہ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ خاموشی کو اگر آپ سمجھ لیں خاموشی کی زبان اگر آپ جانتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا کا ایک بڑا علم حاصل کر لیا ہے خاموش رہنا خاموشی اختیار کرنا اور خاموشی یہ سب سے بس چیلے یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتی ہیں اور خاموشی آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہزار سوال کا جواب ہے اور اس کے ایک ہزار مانی ہے ایک ہزار مطلب یہ خاموشی دیتی ہے کہتے ہیں کہ خاموشی پیار بھی ہے خاموشی محبت بھی ہے خاموشی نفرت بھی ہے خاموشی زد بھی ہے خاموشی غم بھی ہے خاموشی غصہ بھی ہے خاموشی بہتری ملتے قوم بھی ہے اور خاموشی آپ کے لئے سکون کا باعث بھی ہے خاموشی آپ کی زندگی کو مصبت بناتی ہے خاموشی آپ کو بیش مار پریشن سے بچاتی ہے مطلب کہ فرض کریں آپ کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ آپ کی پرابرم ہو گئی آپ اس کو جواب دے سکتے لیکن آپ یہ سمجھ دے ہیں کہ جو جواب میں اس کو دوں گا اس کے بعد ہمارے درمیون تعلقات ٹھیک نہیں رہ سکتے تعلقات ٹوٹ جائیں گے تعلق خراب ہو سکتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ خموش رہے ہیں وہ شخص شاید غصے میں ہو وہ شاید کسی تکلیف میں ہو کسی پریشانی میں ہو اپنے وہ غم کا یا تکلیف کا آپ کے ساتھ وہ غصہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ خموش ہو جائیں اور اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ خموش رہتے ہیں تو سمجھنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ بات کریں آپ کچھ نہ کچھ بولیں کچھ نہ کچھ لفظ آپ کے موں سے نکلیں لیکن اگر آپ خموش رہتے ہیں کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے آپ جب اس کے سمجھنے چپ رہتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود چپ ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں آپ اس کو کیسے میں اس سے میں کچھ بات کروا ہوں تو خموشی آپ کو بے شمار الجنو بے شمار پریشانی بے شمار تکلیفوں بلکہ غموں سے بچاتی ہے آپ اپنی خموشی کو اپنی نیچر بنانے ہر موقع میں جب کبھی بھی آپ دیکھیں بڑوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے چونٹوں کے سامنے بھی غیر ملوڑی سوالوں کا جواب کبھی نہ دیں آپ کو سوال کا جواب آتا بھی ہے تب بھی نہ دیں آپ کوش کریں کہ آپ خموش رہے تو اس کا آپ کو فائدہ ملے گا آپ کی لائف میں آپ کے تعلق میں آپ کے رشتے میں آپ کی ریلیشنشپ جو بھی چیز ہے اس میں اگر آپ خموش رہتے ہیں آپ تھوڑی دیر چپ رہ کے بات سن سکتے ہیں اور چونکہ دوسرا ہمیشہ سنونا چاہتا ہے لیکن جبکہ بھی غصے کی بات ہے تو وہ یقین سننا بھی چاہتا ہے لیکن اگر آپ اس کو جواب نہیں دیتے آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میری تربیت نہیں ہے میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں جواب دوں میں خموش رہنا چاہتا ہوں تو جو مذیئے کہتا ہے تو وہی آدمی ایک دن میں دو دن میں چار دن میں مہینہ ہفتہ سالہ کہلے کوئی لکس وہ آدمی آنکہ آپ کو کہے گا کہ یار اس وقت میں میں نے غلط بات کی تھی مجھ سے غلط ہی ہوئی تھی مجھے نہیں ایسا کہنا چاہئے تھا تم واقعی بہت عظیم ہو تم واقعی بہت اچھے ہو تو مطلب یہ کہ خموشی آپ کو کئی چیزوں سے بچا سکتی ہے کئی چیزوں سے آپ کو الجنوں سے پریشنیوں سے بچا سکتی ہے اس کا ایکسپریمنٹ کرنا چاہیے اس کی عادت بنانے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جہاں کئی بھی آپ بیٹھتے ہیں محفر میں تو خموشی کہتے ہیں نو کہ اگر کوئی جائل آدمی بھی خموش بیٹھا ہو تو دوسرا ڈر رہا ہوتا کہ پتہ نہیں ہے کتنو جاننے والا ہوگا تو خموشی ایک بڑی آپ کہلے کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں لائف سکلز میں کیسی چیزیں کہ اس کو ضرور اپنی عادت میں شامل کریں کلک کیجئے واتس اپ نمبر موجود ہے آپ بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں ہمیں کی اپنی اس ٹاپک ویڈیو برہ تھینک یو سو مچ